میں نائب سرپینٹ چودری محمد افیر چھجلا اپر سے غزارش کر رہا ہوں میری یہ جو غزارش ہے خدارہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے میں ایڈمیسٹیشن سے یہ غزارش بار بار کرتا ہوں آج آٹھ جنوری کا دن جیسے کہ پورے ڈسٹرک کونچ میں نہیں بلکہ جینڈ کے میں آج گلام سباہ ہو رہی ہے ہمارے لیے بھی گلام سباہ کا پروگرام ہمیں واتسا پہ دیکھا تو پھر سیکٹری نے کہا کہ وہاں آپ کے سکول میں یہاں پر سکول میں ایک کمرہ ایسی ڈی صاحب نے دیکھا دیا تھا یہاں گورنمنٹ کا جتنا سمان ہے چار لاکھ سالی چار لاکھ ہے چھے لاکھ ہے کچھ ہے وہ سب ہی سمان ہم نے یہاں پر سکول میں رکھا آج سے قبل جتنی میٹنگیں ہوئیں بیگ ٹو بیلیج ہوئیں اور دوسری پنچائیت کی میٹنگیں ہوئیں اور جو بھی وہ میٹنگ تھی وہ یہاں ہی ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں کے جو سرپین صاحب تھے وہ بیڈی سی بن گئے اس کے بعد اب دوبارہ الیکشن ہوا ہمارے نئے سرپین چوہدری محمد صاحب بنے چوہدری محمد صاحب نے پہلی میٹنگ میں ایسا کیا ایک میمبر کو لے کر وہاں دریا کے کنارے نیچے بیٹھ گیا کہ یہاں میں میٹنگ اپنے گھر میں پڑھ گا وہاں جانے کے لیے سبی میمبر انکار ہوئے ہیں یہاں پر چھے میمبر بیٹھے ہوئے ہیں اور چند سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی میٹنگ کے لیے بار بار ہم فون کرتے ہیں تو سیکٹری یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سرپین جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں سے نہیں جانا سیکٹری کو وہاں بغلا ہوا ہے ہمارے ساتھ زبردست ناجائز گیا گیا ہے ہم اس چیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم میمبروں کو اس قدر برے طریقے سے کچلا گیا ہے جبکہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا سر آج پہلی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ سرپین جو نے اس کو سیکٹری کو وہاں بغل لیا اور اس نے ہم نے یہاں سے ایسی جی صاحب سے باتیں کی ہمارے بیڈی سی صاحب نے ایسی جی صاحب سے باتیں کی وہاں آئے گا اب یہاں کم از کم پچاس آدمی ہم اگٹھے ہیں اب جمعہ کا ٹائم ہے کچھ لوگ نماز پڑھنے کو چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی پینتی چالی آدمی ہمیں یہاں موجود ہیں سر ہم جناب والا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری میٹنگ یہاں پر روم ہے سکول میں ایک روم ہمیں دے رکھا ہے یہاں پر سمان ہے اس کا طالعہ بھی اس وقت تک سرپین صاحب نے نہیں کھولا باہر تلے میں بیٹھے ہیں جناب ڈی سی صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس چیز کی انکواری کی جائے انکواری کر کے ہماری میٹنگ جو ہے یہاں پر منقض کی جائے کوئی ڈیٹ نکالی جائے ہماری میٹنگ منقض کی جائے اور ہمیں اس پینچوں کو اور یہ جنگ عوام غریب عوام ہیں بزرگ لوگ ہیں ان کو کچھ لانا جائے جناب کی این نوازش ہوگی ہماری یہ گزارش رہ گے خدا حفظ